موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد انگنہ درود و سلام و محمد وعالی محمد اور ان کی آلولات پہ آج بارہ نومبر اور جمعیرات کا دن ہے جمعیرات منصوب ہے ستارہ مشتری سے اور آج کل بارہ سال کے بعد ستارہ مشتری اپنے ذاتی برج برج کاؤس میں آیا ہوا ہے اس کی سعادت بھی اس بیٹے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ اولیاء اللہ کی درگاؤں پہ کتنا رشوتا ہے اور جیسے ہی ادان مغرب ہوتی ہے عالم بردک سے ہمارے گزشتگان کی ارواح آ جاتی ہیں اور وہ ہم سے کچھ نہ کچھ طلب کرتی ہیں ہم پہ لازم ہے کہ اپنے گزشتگان کے لیے اگر ہم کچھ عمل نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ گہ لیا کریں اور اگر ہم اپنے گزشتگان کے لیے ایک رومال یا ایک خجور گئی اگر صدقہ دے دیں اور پربردکار سے التجاہ کریں کہ خجور کا صدقہ کا سواب ہمارے افرام بزرگ کی روح کو پہنچے تو یقیناً وہ روح ہی خوش ہو کے جاتی ہیں اللہ کتنا عادل ہے کہ اللہ تعالی نے موت بعد از موت اور قیامت کے درمیان عالم بردخ کا ایک عرصہ رکھا ہے اور عالم بردخ میں لاکھوں سالوں سے ہروا مقیم ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی مقیم رہیں گی اللہ چاہتا ہے کہ اس سے قبل کہ قیامت آجائے قیامت کا دن آجائے روزِ بہشر حساب کا دن آجائے تو یہ جو روحے ہیں ان کے گزشتگان انہیں کچھ نہ کچھ حدیعہ کرتے رہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے لیں اور اللہ تعالی بعد از موت بھی گناہ لیٹ کرنے کی قوت اور قدرت اور طرحیت رکھتا ہے ہمیں اپنے پیاروں کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ ضرور حدیعہ کرنا چاہیے اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ بڑے معصومیت سے پیار سے دل سے سورہ فاتح پڑھنے ہوتے ہیں مساجد میں خاص طور پر میں دیکھا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ باری جالا یہ جو سورہ فاتح تین دفعہ سورہ اخلاس پڑھی ہے ہم سوابہ دیا کرتے ہیں ان کے لیے جن کی کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ہے یہ بہترین عمل ہے آج اگر ہم یہ عمل کریں گے تو کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ ہماری مغفرت کے لیے تو شاکرت کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے دیا کریں تو یہ چھوڑے سے عمل کو ضرور آپ اپنائیں آج ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف آج یہ نصف شب جو میں نے ٹائم نکالا ہے یہ بارہ بج کے چھوڑیس منٹ سے لے کے ایک بج کے چھوڑیس منٹ کا وقت ہے اور یہ نماز تحجید کا تین کرتا وقت ہے پاکستان ٹرینڈائم کے مطابق آپ نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد ایک دو تین تصمیم پڑھ کے پروردگار سے تصمیم و وقفہ کر کے دعا کریں آپ کی جو بھی نیک محضوم آجات ہوں گی وہ بارکہ خداوندی میں مستجاب ہوں گی دوپیر کا وقت یارہ بج کے سینتیس منٹ جو کہ دوپیر ہم بارہ بج کے بعد ہی بنتے ہیں تو بارہ بج کے یہ نو منٹ کا ٹائم ہے یہ بھی قبولیت دعا کے وقت ہے اور یہ قریب ترین وقت ہے آزان زہر کا اور جب آزان زہر کی آپ کو آواز آئے اللہ وقفر دوستوں کے دعا کریں یہ لمعہ این قبولیت دعا کریں اور تیسرا وقت الہامی دور سے جو مجھے ملا ہے یہ آزان مغرب کا وقت ہے اس سے قبل کہ مغرب کی آزان موزن دیں آپ کچھ لمحے پہلے متوجہ ہو جائیں باوضوع کے دروشری پڑھنا شروع کر دیں اور جیسے ہی اللہ وقفر کی صدا گوجے نوہ خدا گوجے آپ اسی لمحے دعا کریں اور اس کے بعد موزن کے ساتھ آپ پوری آزان دورائیں اور جب آزان ختم ہو جہاں تو اپنی لی دعا کریں نماز پڑھے نہ پڑھے آپ جانیں اللہ جانیں لیکن بارل نماز پڑھنی چاہیے نماز مومن کی محراج ہے اور سرگار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے رکھایا ورنہ قرآن پاک پر جرشاد ہے کہ نماز قائم کریں اور زکاة دیں لیکن نماز کیسے قائم کریں یہ سرگار دعالم نے ہمیں عمل کر کے رکھایا اور سید شدہ امام علی مقام مولا حضرت نے اپنے بہتر جان ساروں کی قربانی دی اور تین دن کے بھوکے پیاسے اور آخر میں سجدہ شکر ادا کیا اور مولا سجدے میں ہیں ان کا سر کار دیا گیا اور وہ سر انہوں کے نیزے پہ آ گیا اور پھر وہ سر قربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گیا سبحان اللہ قائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا تن سر سے جدا ہو جائے اور وہ تلاوتے کلام پاک کرے یہ فخر اور صرف فخر اور جتنا بھی فخر کیا جائے یہ نواز ہے رسول سید و شدہ امام علی مقام کو یہ حاصل ہے آج کے لئے تین شاہد زندگی کو اجازت سیجئے گا بشرت زندگی کالک نئے بروگرم کے ساتھ آدھروں کے خدا بھی موسیقا موسیقی 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 موسیقی